ہامیٹی اٹھو ابھی کب تک سو گے دری لگتا ہے کہ دکرس یہاں پر آگیا ہے ہاں یار گائز یہ سامنے کھڑا ہے دکرس چلیں ہم لوگ واپس میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا کہ ہامیٹی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا لیکن دکرس تمہیں ہم لوگ کے ساتھ چلنا ہوگا نہیں ہامیٹی میں تم لوگ کے ساتھ نہیں چل سکتا لگتا ہے کہ لاس والے ویڈیو میں آپ لوگوں نے کومنٹس کر کے اس کو بولا نہیں ہے پڑھیں ہامیٹی میں نے سارے کے سارے کومنٹس کو پڑھ رکھا ہے تمہارے دیکھنے والے نے مجھے یہی بولا ہے کہ ہیل گوڑ کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے لیکن پھر تم مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ ہیل گوڑ نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو جانے کیوں دیا ابھی ایک کام کرونا کہ تم میرے ساتھ چلو اس کے بعد ہم لوگ ہیل گوڑ سے پوچھ لیں گے نئے ہامیٹی میں ہیل گوڑ کو نہیں دیکھنا چاہتا ابھی آر گائز یہ کس طرح مانے کا اس کو میں نے اتنی دفعہ بولا ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ چلے لیکن یہ ہم لوگ کے ساتھ چل نہیں رہا ہے اور اگر یہ ہم لوگ کے ساتھ نہیں چلا تو پھر میں ہیل گوڑ نے ویسے ہی بھیج دیا اس کے بعد دوسری فرق کے ذرہ ہے اس بات کا کوئی بھی عطا پتا نہیں ہے آر گائز گوست ریڈر کراٹوس اور ہیل گوڑ رہ گئے ہیں اس کے بعد ایک میں رہ گیا ہوں اور دوسرا یہ دکرس رہ گیا لیکن یہ بھی ہم لوگ کے ساتھ نہیں چل رہا ہے مگر ایک مند یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ارے یا حامیدہ ہم لوگ آپ کے ساتھ لکا چھپی کھیل رہے ہیں لکا چھپی کھیلنے کی جگہ یہ میں نے تو سنچن کو پہلے ہی بولا تھا کہ حامیدہ بہت زیادہ گصہ کریں گے لیکن سنچن نے بولا کہ ہم لوگ یہاں پہ چھپ جاتے ہیں دکرس ہم لوگ کے ساتھ واپس نہیں چل رہا ہے اور تم لوگوں نے لکا چھپی کھیلنا ہے ارے یا حامیدہ میں نے سوچ کے رکھا تھا کہ میں آپ کو آواز لگاؤں گا پھر آپ پورا کا پورا چرچ گھومو گے اور میں آپ کو ملوں گا ہی نہیں مل گیا سنچن تو مجھے مل گیا ابھی تم دونوں فٹا فٹ سے باہر نکلو اور یہ بتاؤ کہ ٹریور کدھر ہے ارے یا حامیدہ ٹریور تو سامنے والے چرچ کے اندر ہیں لگتا ہے کہ ٹریور رات کو چرچ کے اندر ہی سویا تھا اور گائز میں تو ادھر ہی سو گیا تھا اتنی زیادہ اوپی نیند آئی ہے کہ آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں اور میں پوری رات یہاں پہ کھڑے ہو کے تمہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ جگہ کتنی زیادہ خطاناک ہے نہیں دکرس مجھے پتا ہے نا کہ تم میرے ساتھ ہو وہ نائٹ کینگ بھی میرے ساتھ ہے اور اس کی بیوی بھی میرے ساتھ ہے اور میں ایسے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آمیٹی اچھا ٹھیک ہے لیکن تم تو ہو نا میرے ساتھ چلو واپس چلتے ہیں وہ دیکھو سامنے کی طرف ہم لوگ کا ایروپلین بھی ہے لیکن پتا نہیں وہ بھی ادھر ہوگا بھی یہاں پھر نہیں یہ رہا ہم لوگ کا ایروپلین ادھر ہی ہے آج ہو دکرس فوراں سے پہلے ہم لوگ کو نکلنا ہوگا نائی ہامیٹی میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا اپی اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے اس کو میں کیا کروں اتنی دفعہ میں نے اس کو بولا ہے کہ چلو میرے ساتھ چلو لیکن یہ چل نہیں رہا ہے اور دکرس دیکھو ابھی اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر مجھے تمہیں مبالنا پڑے گا نائی ہامیٹی تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کونسی بات سمجھنے کی کوشش کرو بتاؤ گے تو سمجھوں گا نا بات یہ ہے ہامیٹی کہ ہیل گوڈ نے میرے بیٹے کو مارا ہے تم نے سارے کے سارے کومنٹس کو پڑا ہے نا تم وہاں پہ تھے ہی نہیں تو تمہیں پتا کیسے چلے گا جیسے ہیل گوڈ نے اپنی پاورز کو نکالا تھا میں اس سمجھے وہاں پہ آ گیا تھا تو پھر تم نے دیکھانے تھا کہ وہاں پہ سامنے کون کھڑا ہوا تھا سربیان ڈانسنگ لیڈی بلکل سامنے کھڑی بھی تھی اور ہیل گوڈ نے اپنی پاورز نکال کے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو ماری ایک دم سے آور لڈ تمہارا بیٹا سامنے آ گیا اور وہ مر گیا ابھی مجھے بتاؤ کہ اس میں ہیل گوڈ کی کیا گلتی ہے لیکن یا حمیدیا میں نے بھی ایک کومنٹ پڑا تھا کونسا کومنٹ سنچن ارے یا حمیدیا ہم لوگ کے ایک سبسکرائبر نے ہم لوگ کو بولا تھا کہ ہم لوگ آور لڈ کو نائٹ کنگ کے پاس لے کر آ جائیں پھر نائٹ کنگ آور لڈ کو زندہ کر دے گا اتنا اوپی آئیڈیا کس نے دیا ہے یہ تو ہم لوگ کو نہیں پتا اس بندے نے کومنٹ کیا تھا اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کے سبسکرائبرز بھی کافی زیادہ سمارٹ ہیں اور سنچنل چوب سارے کے سارے کومنٹس کو بھی پڑھتے ہیں آئیڈیا اچھا ہے ہم لوگ آور لڈ کو یہاں پر لے کر آ جائیں گے اس کے بعد نائٹ کنگ آور لڈ کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور سارے کی ساری کنفیجن دور ہو جائے گے چلو دکرز ابھی تمہیں ہم لوگ کے ساتھ چلنا ہوگا تمہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو زندہ کرنا اتنا آسان ہے دکرز دیکھو تم بس ایک دفعہ میرے ساتھ واپس چلو اور پھر اس کے بعد ہیل گوڈ سے مل لو پھر اگر تمہارا دل نہیں لگے گا تو تم واپس آ جانا دل تو میرا کسی بھی چیز کا نہیں کر رہا آمیٹی میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی مڑ چکا ہے ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے ویسے یار گائز دکرز کی کیا ہی گلتی تھی لیکن ابھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ سب کچھ تمہاری بیوی سربیان ڈانسنگ لیڈی کی وجہ سے ہوا ہے بیوی نہیں ہے وہ میری ہمیٹی یاد رکھنا ہاں ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے نا پہلے تو تھی نا تمہاری بیوی سربیان ڈانسنگ لیڈی اگر ایک دفعہ مجھے مل گئی تو ہمیٹی چھوڑوں گا نہیں میں اس کو مجھے پتہ ہے کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کی طرح ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پتہ ہے مجھے دکارز اگر تم سربیان ڈانسنگ لیڈی سے بدل لینا چاہتی ہو تو پھر تمہاری مرضی تم جس طرح مرضی چاہے یہاں پہ واپس آ جانا لیکن ابھی میرے ساتھ سوچ لو ہمیٹی تم مجھے سربیان ڈانسنگ لیڈی دو گے ہاں دوں گا میں تمہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی دوں گا آج ہے اس جگہ کتنی زیادہ اپی ہے ٹھیک ہے تو پھر سنچن تو ایک کام کر کے یہی پہ بیٹھا رہے اور چاپ تو سنچن کو کمپنی دے میں اور دکارز جا رہے ہیں واپس لاؤس نیٹوس آج ہو دکارز میں تب تک جلدی سے جا کے اپنے ایروپلین کو سٹارٹ کرتا ہوں پتہ نہیں آرگائے سردی میں سٹارٹ ہوگا بھی یہاں پھر نہیں ہے تو کافی زیادہ اوپی اور یلو بھائی صاحب ٹریور بھی آ رہا ہے آمیٹی مجھے کسی نے اٹھایا کیوں نہیں ٹریور تم سوئے کدھر تھے میں تو چرچ کے اندر سوئے تھا آمیٹی بہت ہی بڑیا نیند آئی تھی اچھا یہ نائٹ کنگ اور بیوی کدھر ہے اس کی یہ تو مجھے نہیں پتہ پتہ نہیں کدھر ہیں وہ لوگ میرے خیال سے وہ لوگ رات کو بہار آتے ہیں صبح کو تو ان کو کسی نے بھی نہیں دیکھا چلو ٹھیک ہے ابھی چلو واپس چلتے ہیں لاؤس سانٹوس میں بھی یہ سوچ رہا ہوں ٹریور فٹا فٹ سے میرے ساتھ آجاؤ دہ کرس واپس جانے کے لئے ریڈی ہو گیا ہے جلدی سے جا کے ایرو پلین کو سٹارٹ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آر گائز یہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ایک منٹ اس کے یہ پچھلے پئیے اوپر کیوں ہیں کیا آر گائز یہ کس طرح کھڑا ہوا ہے پتہ نہیں فلائے کرے گا بھی یہاں پھر نہیں چلنا تو پڑے گا اس کو دروازہ ہے اس کا کھول گیا ہے ٹریور وہ سنچن اور چاپ کو بھی تو لے کر آو لیکن ہامیٹی فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھوں گا ہاں وہ تو تم آلریڈی بیٹھ گئے ہو ابھی بس سنچن اور چاپ کے آنے کا ویٹ ہے سنچن اور چاپ جلدی سے آ جاؤ لیکن یا ہامیٹیا میں کہاں پہ بیٹھوں گا ایک منٹ سنچن جلدی سے جا کے اندر بیٹھ جائے میں ذرا چاپ کو دیکھ لوں یہ بیٹھا کدھر ہے کہ دیکھو میں اندر کی طرف بیٹھا ہوں یار لیکن میں چاروں کے چاپ تو باہر کی طرف آ جا ایسے کیسے باہر کی طرف کھڑا ہوں باہر بہت زیادہ سردی لگے گی میں اندر ہی بیٹھوں گا یار اچھا چلو ٹھیک ہے سنچن چلو نا تو بھی چاپ کے ساتھ بیٹھ جا اور دکرز تم اندر بیٹھ ہوگا یہاں پھر باہر ہاں میٹی تم لوگ جاؤ میں خود ہی آ جاؤں گا ایسے کیسے خود ہی آ جاؤں گا میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں گا ٹھیک ہے تو پھر میں ایرو پلین کے اوپر ہی کھڑا ہو جاؤں گا ابھی بیٹھنا سنچن جلدی کے ٹائم کی ویسٹ کر رہا ہے لیکن یا حمید ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں دکرز کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں نہیں نہیں سنچن تو جہاں پہ کھڑا ہوئے تو بلکل وہاں پہ ٹھیک ہے سنچن بھی چاپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ رہی آر گائز اس کی آنکھیں دکھائے دے رہی ہیں اور دکرز ایرو پلین کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے ابھی مجھے جلدی سے اس کو لے کے جانا ہوگا ہیل گارڈ کے پاس شاید تم بھول رہے ہو ہمیٹی مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے ہاں ہاں ہیل گارڈ کے پاس لے کے جاؤں گا پھر وہاں پہ سربین ڈانسنگ لیڈی ملے گی ہم لوگ کو تم نے مجھے بولا تھا کہ تم مجھے سربین ڈانسنگ لیڈی کے پاس لے کے جاؤں گے اچھا چلو ٹھیک ہے اگر نہیں ملی تو پھر تم واپس آ جانا خلال تو مجھے ابھی سیدھا جانا ہے لاؤس سینٹوس ایرو پلین ہم لوگ کا کافی زیادہ اوپی ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ سٹارٹ نہیں ہوگا لیکن یار گائے سٹارٹ ہو گیا ہے کافی زیادہ اچھا ہے ہامیٹی ہم لوگ لاؤس سینٹوس کتنے ٹیم میں پہنچیں گے لاؤس سینٹوس ہم لوگ پہنچنے والے ہیں صرف دو منٹ میں فائنلی یار گائے ہم لوگ لاؤس سینٹوس پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے اپنے ایرو پلین کو لینڈ کرنا ہے لیکن یا حامیٹیہ میں تو بولتا ہوں کہ سیدھا ہم لوگ ہیل گاؤڈ کے پاس چلتے ہیں سنچین ہیل گاؤڈ کے پاس یہ ایرو پلین کہاں پہ لینڈ کروں گا میں تو بولتا ہوں کہ ہیل گاؤڈ والے ماؤنٹین کے اوپر اس کو لینڈ کریں گے یا چاپ دیکھ لے اگر بلاسٹ ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد ہم سب لوگ مر جائیں گے ارے ہانے آچا اب حامیٹیہ بلکو ٹھیک بولے ہم لوگ کو یہاں سے گاڑی پکڑنی ہوگی گاڑی تو ہم لوگ پکڑ لیں گے لیکن وہ دیکھو سامنے کی طرف ایرو پلین آ رہا ہے کیا بولتے ہو اس کو فورٹوں کیا حامیٹی سربیان ڈانسنگ لیڈی کی طرح ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی اس والے ایرو پلین کے اندر آ رہی ہے ایک سیکنڈ رکو میں ملواتا ہوں تمہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ حامیٹی تم میرے ساتھ مزاک کروگے نہیں مزاک نہیں کر رہا ہوں دکرس ایک سیکنڈ رکو تو صحیح ہم لوگ کو ایرو پلین بچ گیا اور تمہیں لگی تو نہیں تم مجھے یہاں پہ مارنے کے لیے لے کر آئے ہو کیا نہیں نہیں سوری وہ گلتی سے لگ گیا نا ایرو پلین والے کو بریک مارنے چاہیے تھی لیکن اس نے بریک نہیں ماری اور دکرس کو کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے مجھے پتا ہے کہ یار گائز یہ بھی گستہ کرے گا اور دکرس ابھی چھوڑو نا گلتی سے لگ جاتی ہے کبھی کبھی نہیں ہا میٹی میں اس پائلٹ کو نہیں چھوڑوں گا پائلٹ کو نہیں چھوڑو گے ویسے یار گائز دکرس کی پاورز آپ لوگ کو پتا ہے یہ ایک مکہ مارتا ہے نا کسی کو بھی وہ دوبارہ اٹھتا نہیں ہے تمہیں مار کے دکھاؤں کیا نہیں نہیں مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی نہ کوئی گاڑی چاہے گئے یار گائز ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے سیدہ ہیل گاؤڈ کے پاس اور پھر ہیل گاؤڈ سے میں پوچھوں گا کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کدھر ہے وہ ہم لوگ کو سربیان ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن بتائے گا اور پھر مجھے پتا ہے کہ دکرس سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مار دے گا یار گائز اتنا تو مجھے پتا ہے لیکن ابھی گاڑی ملے گی کدھر سے گاڑی تو یہاں پر ہے ہی نہیں سوچ رہوں کہ ایرو پلین کو ہی لے جاؤ ہاں یار گائز کوئی اور آپشن تو ہے نہیں سنچنا چاپ تم لوگ کیا بولتے ہو میں تو بولتا ہوں کہ ایرو پلین کو سیدھا لے کے چلتے ہیں ہاں چاپ میں بھی یہی سوچ رہوں ایرو پلین کو ہم لوگ سیدھا لے کے چلتے ہیں ہیل گاؤڈ کی جگہ پر کیونکہ گاڑی واری کا تو پتا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کو ملے گی بھی یہاں پھر نہیں ابھی ہم لوگ کے پاس ایرو پلینیں اسی سے گزارا کرتے ہیں آج ہو ٹریور جلدی سے بیٹھ جاؤ اور دکرز تم بھی آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اوپر کافی زیادہ رسکی کام ہے ہم لوگ کا ایرو پلین گلاس بھی کر سکتا ہے لیکن ابھی فلال ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن تو ہے نہیں تو اس لیے ابھی ہم لوگ کو اسی کو لے کے جانا ہوگا ہم لوگوں نے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے اور جیسے ہی اس کی جگہ آئے گی نا ہم لوگ وہاں پہ ایرو پلین کو نیچے لے کے جائیں گے اس کے بعد اگر قسمت اچھی ہوئی تو ہم لوگ بچ جائیں گے نہیں تو یار گائز آج ہم لوگ کو آخر دن ہونے والا ہے گاڑی والی آپشن اچھی تھی لیکن سنچن اور چاپ نے بولا ہے کہ ایرو پلین کو لے کے چلو تو اس لیے ابھی ہم لوگوں نے ایرو پلین کو تو اٹھا لیا ہے لیکن وہ جگہ پیچھے تو نہیں رہ گئی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جگہ ختم ہو گئی ہمیٹی گھروں کو چلتے ہیں نہیں نہیں گھروں کو نہیں جانا ہے ابھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ مسئلے میں ہم لوگ فس چکے ہیں اور جگہ مجھے مل گئی ہے وہ جگہ یہاں پہ نیچے کے طرف ہے ابھی تم لوگ کیا بولتے ہو ابھی ہمیٹی یہاں پہ ایرو پلین کو لینڈ کرو گے کیا ہاں میں سوچ تو یہی را تھا لیکن لگتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں ایک سیکنڈ رکو واپس ایرو پلین کو ٹرن کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں بلکل بریک مار دوں گا سامنے کے طرف کافی زیادہ مشکل کام ہے ایرو پلین بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے بریک مار کے رکھی ہے اور بچ گئے ہم لوگ فائنلی یار گائز ہم لوگ بچ گئے کافی زیادہ اوپی لینڈنگ کی ہے سیدھا ہیل گوڈ کی جگہ کے باہر آکے رک گیا ہوں اور ٹریور بریک تو دباؤ جا کے اچھا بریک نہیں دبائی کیا نہیں نہیں جلدے سے بریک دباؤ پانی میں ڈوب جائے گا ہامیٹی ایرو پلین کو رک دیا میں نے فائنلی یار گائز ایرو پلین تو ہم لوگ کا رک گیا ہے لیکن ابھی فٹا فٹ سے تم لوگ آجو ہم لوگ کو جانا ہے اندر کی طرف ہامیٹی سربین ڈانسنگ لیڈی کی طرح ہے سربین ڈانسنگ لیڈی وہ اندر ہے نا ہیل گوڈ کے پاس ہے دیکھو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہامیٹی میں سربین ڈانسنگ لیڈی کو ختم کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہوں ہیل گوڈ سے ملنے کے لئے نہیں آیا اچھا دکر سے ایک سیکنڈ آؤ تو سینا اندر وہ دیکھو سامنے ویٹ کر رہے ہیل گوڈ تم ہیل گوڈ کے کمپینجن ہو بھول گئے ہو کیا نہیں مجھے سب کچھ یاد ہے اور میری ہیل گوڈ کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے لیکن ہامیٹی میں اندر نہیں چلوں گا چلو ٹھیک ہے پھر تم ایک سیکنڈ یہی پہ رکھو میں اس کو باہر لے کر آتا ہوں پتہ نہیں ہیل گوڈ اندر ہوگا بھی یہاں پھر نہیں اور یہ کیا کر رہا ہے چاپ مٹی کے ساتھ کھیل رہو بہت مزا رہا ہے یہ کوئی کھیلنے کا ٹائم ہے اتنا زیادہ مزا رہا ہے حامید بھائی دیکھو کتنی زیادہ مٹی ہے ہاں میرے پاؤں بھی مٹی کے اندر چلے گئے لیکن یہ ابھی دیکھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے تو تھوڑا سا سیریس ہو جا سیریس ہونے کا ٹائم نہیں حامید بھائی دیکھو بہت زیادہ مزا آ رہا ہے میں تو بولو کہ آپ بھی مٹی کے ساتھ کھیلو مٹی کے ساتھ نہیں کھیلوں گا اچھا اب تُنے کھیل لیا کیا ہاں میں نے تو کھیل لیا بہت زیادہ مزا آ رہا ہے سوچ رہا ہوں کہ ابھی پانی میں جا کے سویمنگ کروں ان لوگ کو مطاق سوج رہا ہے ٹریور تم ایک کام کرو کہ ادھے ہی رکو میں جدی سے ہیل گوڈ کو لے کر آتا ہوں پتہ نہیں اندر ہوگا بھی یہاں پھر نہیں کافی زیادہ سمارٹ ہے ویسے ہیل گوڈ یار گائز جگہ اس نے بہت ہی زیادہ چھپا کے بنا کے رکھی ہے ابھی پتہ نہیں کدھر ہے ہیل گوڈ ہے کیا ہیل گوڈ اندر ہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ایک تو یار گائز ہیل کمپینینز کی آواز اتنی زیادہ بھیانہ کہنا کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں سیدھا سیدھا بول دے کہ ہاں بھائی ہیل گوڈ اندر ہی ہے اور ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہو آور لارڈ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں لیکن ہیل گوڈ یہ زندہ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو رہا ہامیٹی ابھی تک زندہ نہیں ہو رہا تم نے اس کو اتنی زیادہ وہ خطوناک پاورز ماری تھی ہاتھ سے نکال کے اب یہ کیا گھنٹہ زندہ ہوگا دوبارہ کوشش کر رہا ہوں ہامیٹی لیکن یہ زندہ نہیں ہو پا رہا چلو ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نائٹ کنگ کو جانتے ہو کیا جانتا ہوں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں قبروں سے انسانوں کو نکال کے کھاتے ہیں وہ لوگ صرف انسانوں کو کھاتے ہیں یا پھر منسٹرز کو بھی کھاتے ہیں منسٹرز کو بھی کھاتے ہیں وہ لوگ انسانوں کو بھی کھاتے ہیں میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں اچھا تو وہ تمہارے دوست ہیں کیا میرے دوست نہیں اور نہیں میرے تشمن ہیں ہم لوگ کے کسی مانسٹر کو آج تک ان لوگوں نے کھایا ہے کیا میں نے اپنے کچھ مانسٹرز کو پنشمنٹ دیکھے مار دیا تھا اور ان کو وہ نائٹ کنگ کھا گیا ہے اب تک تو اچھا مطلب کہ وہ گندے مانسٹرز کو کھاتا ہے جو مانسٹر گندہ ہوتا ہے ہامیٹی وہی مرتا ہے اچھا مانسٹر تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے ہاں ہاں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے بلکل میرے سامنے کی طرف ایک گندہ مانسٹر مرا ہوا ہے نہیں ہاں 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 آور لارڈ نے مارا تھا جس کو اس کا بلڈ ریلیشن مارے وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کا بلڈ ریلیشن بھی مر جائے تو پھر بھی زندہ نہیں ہو سکتا کیا ہو سکتا ہے ہامیٹی پھر تو ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ کس نے کیا یہ سب کچھ نائٹ کنگ نے کیا ہے اور نائٹ کنگ دا کرس کا دوست ہے دا کرس تو ہیل کمیونٹی کا یونٹ ہے ہامیٹی وہ نائٹ کنگ کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر تم سے پوچھے بغیر کو چھوڑو وہ تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے تم سے کافی زیادہ ناراض ہے وہ ابھی ایک کام کرو کہ اس کے ساتھ فالتو کی بات مت کرنا اور یہ اس کی آگ واگ ختم کرو یہ جو پاورز تم یوز کر رہے ہو ہامیٹی یہ مت بھولو کہ میں ہیل گارڈ ہوں ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم ہیل گارڈ ہو لیکن دیکھو دا کرس تمہیں چاہیے یہاں پھر نہیں چاہیے ہامیٹی دا کرس میرا سب سے زیادہ پرانا کمپینجن ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گوز سریڈر اور کراٹوس کدھر ہیں وہ دونوں کے دونوں واپس نرک کے اندر چلے گئے اور میں بھی تھوڑی دیر کے اندر واپس جا رہا ہوں نرک کے اندر کیا بات کر رہے ہو تم لاس اینٹوس چھوڑ کے جا رہے ہو کیا ہاں ہامیٹی میں لاس اینٹوس چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن گوز سریڈر اور کراٹوس ادھر ہی ہوں گے اور ساتھ میں میں تمہیں بھی ہیل باس بنا کے جاؤں گا اچھا ہیل باس مجھے بناوگے میں تو بولتا ہوں کہ دا کرس کو بنا دو نہیں ہامیٹی ہیل باس میں تمہیں بناوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں دا کرس کو لے کر آتا ہوں پتہ نہیں وہ تم سے بات کرے گا بھی یہاں پھر نہیں لے کر آو ہامیٹی سب سے پرانا کمپینجن ہے وہ میرا لے کر آو اس کو چلو ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں لیکن وہ اندر نہیں آئے گا تمہیں کام کرو کہ باہر آو آمیٹی میں ہیل گوڈ ہوں اپنے ہیل کمپینجن کے لئے باہر کیسے آ سکتا ہوں ابھی دیکھو ہیل گوڈ یہ ایگو کان سے بیچ میں آ گیا ہے تمہارا اتنا پرانا کمپینجن دک ارس میں باہر لے کر آیا ہوں تمہیں آنا ہے تو آو نہیں تو وہ واپس جا رہا ہے ٹھیک ہے آمیٹی صرف اور صرف تمہارے کہنے پہ چل رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ اور یہ آورلارڈ کو چھپا دو کہیں پہ اگر تو دک ارس نے دیکھ لیا نا تو پھر فضول میں وہ کچھ زیادہ ہی غصہ ہو جائے گا پتہ نہیں ابھی دک ارس ہیل گوڈ کو دیکھ کے کیسا ریاکٹ کرے گا یار گائز کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں یار گائز پھر تو دکت ہو جائے گی لیکن پتہ نہیں ابھی تک آ کیوں نہیں رہا ہے میں نے اس کو بولا کہ میرے ساتھ چلو تھوڑی دیڑ تک آیا گا میرے خیال سے کچھ باتیں وغیرہ یاد کرے گا مگر ایک منٹ یہ تو مجھ سے پہلے پہنچ گا لیکن تم کہا سے آئے ہیل گوڈ ہوں ہاں میٹی کئی سے بھی آ سکتا ہوں اچھا ابھی دیکھو ہیل گوڈ بات ایسی ہے نا کہ دک ارس کو سربین ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن چاہیے تو تم اس کو سربین ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن بتاؤ اس کے بعد دک ارس جا کے سربین ڈانسنگ لیڈی کو مار دے گا اور پھر ہم لوگ کی ہل کمیونٹی کو واپس سے جوئن کرے گا سربین ڈانسنگ لیڈی کو میں نے خود چھوڑے اور تمہیں شاید پتہ نہیں کہ کسی وجہ سے چھوڑا ہوگا دک ارس ابھی کر لو بات اس سے ہاں میٹی اس سے کیا بات کروں میں نے تم سے بات کرنی ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کی طرح سربین ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن میں تمہیں دک ارس بتا دوں گا لیکن پھر ہم لوگ کو ہل گوڈ کی مرضی کے بغیر جانا پڑے گا ہاں میٹی مجھے ہل گوڈ کی مرضی کی فکر نہیں ہے دک ارس ابھی دیکھو ہل گوڈ ہے تمہیں بچپن سے پال کے بڑا کیا ہے اس نے تھوڑی سی طور رسپیکٹ کرو اس کی بولو دک ارس سربین ڈانسنگ لیڈی کو زندہ رہنے کا آرڈر میں نے دیا تم میرے آرڈر کے خلاف جا سکتی ہو کیا لڑیں گے یار گائے سنچن تو ایک کام کر کے کچھ کرنا لیکن یا حمیدہ میں کیا کروں یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ غصے میں بلکہ ایک مندر رکھ میں کچھ کرتا ہوں دک ارس دیکھو میری بات سنو میں تمہیں یہاں پر لے کر آیا تھا یہ بول گے کہ میں تمہیں سربین ڈانسنگ لیڈی دوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں تمہیں سربین ڈانسنگ لیڈی دوں گا لیکن ہمیٹی سربین ڈانسنگ لیڈی کو کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہیل گوڑ تمہاری مرضی ہے پھر دک ارس تم واپس جا سکتے ہو ٹھیک ہے ہمیٹی میں واپس جا رہا ہوں دک ارس لگتا ہے کہ شاید تم بھول رہا ہو کہ میں نے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے لیکن تم نے مجھے کبھی بھی اپنے اصلی بیٹے لوسیفر جتنا پیار نہیں دیا اس سے آگیا اگر تم نے ایک بھی لفظ بولا تو دک ارس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتام کر دوں گا سنچن یہ تم نے کچھ سنا کیا ارے ہاں یا ہم نے میں نے تو سب کچھ سن لیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے دک ارس یہ کیا بولا تم نے کچھ بھی نہیں بولا ہمیٹی سربین ڈانسنگ لیڈی نہیں مل سکتی ہم لوگ کو میں جا رہا ہوں واپس لیکن دک ارس وہ تم نے کیا بولا ابھی کہ لوسیفر جتنا پیار نہیں دیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بولا ہمیٹی میں نے میری زبان فسل گئی کیا مطلب زبان فسل گئی ہیل گوڑ نے تمہیں بچپن سے پال کے بڑا کیا ہے نا تو تم نے کیا بولا اس کو کچھ بھی نہیں بولا ہمیٹی میں نے اس کو یہ بولا کہ اس نے مجھے کبھی لوسیفر جتنا پیار نہیں دیا نہیں نہیں دک ارس میرے خیال سے ہیل گوڑ نے تمہیں بولا تھا کہ اس نے تمہیں بیٹوں کی طرح پال کے بڑا کیا ہے اور پھر تم نے بولا کہ اپنے بیٹے لوسیفر جتنا پیار نہیں دیا نئی ہامیٹی تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں داکرس دیکھو مجھ سے چھپاؤ مت نئی ہامیٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے واپس جانا ہوگا ایک منٹ رکو داکرس میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ واپس چلتا ہوں ہیل گوڑ یہ کیا بولا اس نے کچھ بھی نہیں بولا اس نے ہامیٹی میں تمہیں ہیل بوس بناوں گا ہیل گوڑ کو ختم کیے بغیر ہم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے ریول گوڑ کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا لیکن سنچن یہ تجھ سے بات کر تجھے سب کچھ بتائے گا ارے یا ہیل گوڑ لگتے کہ تم ہم لوگ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے تمہیں ہم لوگ کو سب کچھ بتانا ہوگا سنچن ابھی نئی ٹائم آنے پر سب کچھ بتا دوں گا لیکن ابھی مجھ سے دوبارہ یہ بات مت پوچھنا لیکن یا ہیل گوڑ اگر تم ہم لوگ کو سب کچھ بتا دو گے تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا نئی سنچن ابھی بالکل چھپو جاؤ دیکھا ہامیتیا میں نے آپ کے سامنے ہیل گوڑ سے پوچھ لیا لیکن ہیل گوڑ ہم لوگ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے دیکھو ہیل گوڑ اگر دکرس چلا گا تو پھر مجھے بھی اس کے ساتھ جانا ہوگا ہامیٹی دکرس نہیں رک رہا تو میں کیا کروں اس کو ایک منٹ رکو میں کرتا ہوں اس کا بندوبست دکرس کا بندوبست کرتا ہوں دیکھو دکرس میری بات سنو رک جاؤ یہاں پہ واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی دیکھو ہیل گوڑ کافی پیچھے کھڑا ہے تم مجھے بتاؤ کہ وہ لوسیفر کا تم کیا بول رہتے بیٹا ہے کیا اس کا ہامیٹی میں ہیل گوڑ کی بات تمہیں نہیں بتا سکتا دیکھو دکرس میں تمہارا دوست ہوں یا آفر نہیں تم میرے دوست ہو ہامیٹی لیکن ہیل کے کچھ رولز ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا کیا نہیں بتا سکتا میں آلیڈی سن چکا ہوں تمہارے موزے اس کا بیٹا ہے کیا دور کے ہامیٹی لکھ کے دوں کیا تمہیں لیکن یہ بات مجھے پتا ہی نہیں تھی یہ بات کسی کو نہیں بتا ہامیٹی گو سیڈر کراٹوس کو بھی نہیں بتا صرف اور صرف مجھے پتا ہے اچھا تو لوسیفر اس کا بیٹا ہے لیکن لوسیفر ہے کدھر مجھے کیا پتا لوسیفر کدھر ہے تم نے مارا تھا لوسیفر کو ہاں لوسیفر کو تو میں نے مارا تھا لیکن اس کی ڈیڈ بوڈی گائب ہو گئے ہیں نا ابھی پتا نہیں وہ کس کے پاس ہوگا یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ لوسیفر گیا تو گیا کدھر آنا دکارس میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ لوسیفر گیا کدھر ڈیول گارڈ کے پاس بھی نہیں ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کے پاس بھی نہیں ہے اور ہیل گارڈ کو بھی اس کا نہیں پتا نائٹ کنگ کو بھی نہیں پتا تو پھر وہ گیا کدھر مجھے نہیں پتا ہامیٹی یہ تمہارا اور تمہارے ہیل گارڈ کا مسئلہ ہے لیکن مجھے لگاتا کہ دکارس تم دوستوں کے دوست ہوگے ابھی ہیل گارڈ کو اس حال میں تم چھوڑ کے واپس جانا چاہتے ہو تم نے مجھے خود بتایا کہ لوسیفر اس کا بیٹا ہے اور اتنے دنوں سے اس کا بیٹا گائب ہے تو تم بھی تو تھوڑا سا سمجھو نا تم بھی تو باپ ہو اوورلوڈ کے باپ ہوں ہامیٹی اس لیے میں نے ابھی تک ہیل گارڈ کو کچھ نہیں کیا کیا کرو گے تم ہیل گارڈ کو مار سکتے ہو کیا نہیں ہامیٹی مار تو نہیں سکتا ہوں تو پھر کیا کرو گے ہیل کمیونٹی کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے دکارس تمہاری مرضی تمہارا بھی بیٹا آورلوڈ مرہا ہے اور ہیل گارڈ کا بیٹا بھی پتا نہیں کدھر ہے ابھی تمہیں جیسا ٹھیک لگتے ہیں تم ویسا کر سکتے ہو لیکن میرے خیال سے ہیل گارڈ ٹھیک بول رہا ہے کیونکہ وہ بیچارہ اکیلا ہو چکا ہے اس کا بیٹا اتنے دنوں سے گائب ہو گیا پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس ہے اور تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ہیل گارڈ نے جب آورلوڈ کو مارا ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا ایک دفعہ اس کے روم کے اندر جا کے چیک کرو تمہیں پتا چلے گا کہ کل رات سے یہ آورلوڈ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ نہیں کر پا رہا ہے ہیل گارڈ نے میرے بیٹے کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے کیا کل رات سے بیچارہ لگا ہے تمہارے بیٹے کو زندہ کر رہا ہے لیکن ابھی تک اس سے زندہ نہیں ہوا لیکن ہامیٹی میں کیا کروں دیکھو میں تمہارا دو سونے دکارس ابھی میں تو بولتا ہوں کہ آج ہوا پس آج ہوں ہم لوگ کو ہیل گارڈ کا ساتھ دینا ہوگا اور لیڈی اس کا بیٹا لوسیفر پتہ نہیں کہاں پہ چلا گئے اور یہ سب کچھ پتا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیا مطلب ہاں ہامیٹی تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے اس کی بیٹے کو مارا اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کا آرڈر مجھے کس نے دیا تھا نہیں ہامیٹی کس نے دیا تھا یہ سب کچھ ہیل گارڈ نے مجھے کرنے کا بولا تھا لیکن ہیل گارڈ اپنے بیٹے کو کیسے مار سکتا ہے یہی بات تو مجھے ابھی سمجھ میں آئیے کہ یار گائز ہیل گارڈ نے لوسیفر کو خود کیوں نہیں مارا ہیل گارڈ نے مجھے اپنی ساری کی ساری پاورز دے دی تھی ہیل گارڈ نے مجھے ہیل گارڈ بنا دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں گیا تھا لوسیفر کو مارنے کے لیے ابھی میں سمجھا کہ ہیل گارڈ نے مجھے اپنی پاورز کیوں دی تھی اپنے ہاتھوں سے تو کوئی باب اپنے بیٹے کو نہیں مار سکتا ہے اسی لئے ہیل گارڈ نے مجھے ساری کی ساری پاورز دی تھی تاکہ میں لوسیفر کو مار سکوں لیکن یہ سب کچھ تمہیں کرنے کو کیوں بولا ہیل گوڈ نے تمہارے بیٹے کی وجہ سے کیا مطلب میرے بیٹے کی وجہ سے ہم سب کو یہ لگا تھا کہ لوسیفر نے آوالورڈ یعنی کہ تمہارے بیٹے کو مار دیا ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہیل گوڈ نے مجھے بولا کہ میں جا کے لوسیفر کو مار دوں نہیں ہا میٹی یہ تم کیا بول رہے ہو میں تو تمہیں بالکل سچ بات بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میرے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہیل گوڈ نے اپنے بیٹے کو مارنے کا آرڈر دیا تمہیں ہاں نا دکرس یہی تو میں سوچ رہا ہوں ہیل گوڈ کتنا اچھا ہے ہاں میٹی تم سچ بول رہے ہو کیا ہاں میں بالکل سچ بول رہا ہم لوگ کو لگا تھا کہ لوسیفر نے ڈیول کیمیوٹی کو جوائن کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ کو یہ بھی لگا تھا کہ لوسیفر نے آوالورڈ کو مار دیا لیکن آوالورڈ کو اس نے مارا نہیں تھا آوالورڈ کو بچایا تھا اس نے ایون کے آوالورڈ کے ونگز کو بھی اس نے سیف کر کے رکھا تھا اپنے پاس اور جب ہیل گوڈ کو یہ پتا چلا کہ لوسیفر نے آوالورڈ اور گوست ریڈر کراٹوس کو کڈنیپ کر لیا تو اس نے تمہیں آرڈر دیا تھا کہ جا کے لوسیفر کو مار دو ہاں نا کتنی دفعہ بتاؤں اس کا مطلب یہ کہ ہیل گوڈ نے میرے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کو مارنے کا بولا تمہیں اوے یہ کیا کر رہا ہے دس دفعہ بول چکے اوہ کرس تم نے آنا ہے واپس یہاں پھر نہیں آنا جان بھی دی دوں گا ہیل گوڈ کے لیے ہامیٹی اپنی چلو فائنلی یار گائز دکرس کو بات سمجھ میں آگی آجو ابھی ادھر آجاؤ اور ہیل گوڈ اتنا اچھا ہو گیا یار گائز میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ابھی مجھے دیرے دیرے ساری کی ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں ابھی سوچوں کہ اس نے مجھے اتنی زیادہ پاورز کیوں دے کے رکھی تھی ابھی میں سمجھ گیا ہوں کہ یار گائز لوسیفر واقعی میں اس کا بیٹا ہے ہیل گوڈ مجھے معاف کر دو مجھے سب کچھ سچ پتا چل چکا ہے میں نے تمہارے بیٹے کو جان بوچ کے نہیں مارا تھا دکرس میں نے تمہارے بیٹے کو زندہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میں اس کو زندہ نہیں کر پایا اور ابھی تھوڑی دیر میں میں نرک کے اندر واپس جا رہا ہوں لیکن ہیل گوڈ تم واپس کیوں جا رہے ہو رک جاؤ یہاں پہ نہیں ہاں بیٹی مجھے واپس جانا ہوگا اور میں تمہیں ہیل بوس بنا کے جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے تو پھر ہیل بوس بناو گا اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس ونگز بھی آئیں گے ہاں ہاں بیٹی تمہارے پاس ونگز بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہیل بوس بناو مجھے کس طرح بنوں گا کیا بات کر رہے ہو ہیل بوس بنو گے کیا ہاں نا چاہو آپ آج میں ہیل بوس بننے والا ہوں تو پھر یا ہمیں تو ہم لوگ اپنے لئے ایک بہت زیادہ اوپی سپرکار کو پرچیس کریں گے ہیل بوس بننے کے بعد سپرکار پرچیس کریں گے ارے ہانے ہاں ہمیں تو ہے جس طرح ڈیول گاوڈ کے پاس بلیک کلر کی بگاٹی آپ کے پاس ریڈ کلر کی بگاٹی ہوگی ریڈ کلر کی بگاٹی نے اس انچن گاڑی تو ایسی لے کر آنگا کہ تم سب کو دیکھ کے مزا آ جائے گا لیکن ابھی ہیل گاوڈ بناو نا ہیل بوس کس طرح بنوں گا سب سے پہلے جاؤ سامنے پانی کے اندر پانی کے اندر جانا کون سا مشکل کام ہے اور جب تک میں بولتا نہیں ہوں پانی سے باہر مت نکلنا یہ کس طرح کی ٹریننگ دے رہے مجھے پانی کے اندر جانا ہے میں نے پانی کے اندر تو میں ویسے بھی جاتا رہتا ہوں ویسے یار گائز یہ جگہ کتنی زیادہ اوپی ہے میرا سٹیمنا زیادہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر نکلنا پڑے گا لیکن جو بھی یار گائز ہیل گاڈ نے جگہ بہت زیادہ اوپی چنکے رکھی ہے پانی کے نیچے یہ دیکھو یار گائز یہاں پہ مچھلیاں بھی گھوم رہی ہیں میرے اندر تو بھائی صاحب اتنا ہی سٹیمنا تھا مجھے ابھی یہاں سے باہر نکلنا ہوگا آمیٹی باہر کیوں نکلے تو تم کیا چاہتے ہوگے اندر جا کے مر جاؤں کیا آمیٹی تم نے ہیل بوس بننا ہے یا پھر نہیں ہیل بوس تو بننا ہے لیکن پانی کے اندر جا کے سویمنگ کر کے آگئے ہوں میں جب تک میں نہیں بولوں گا پانی سے باہر نہیں نکلو گے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ابھی میرا سٹیمنا زیادہ نہیں ہے میرا سانس رک جائے گا جب تک میں نہیں بولوں گا تب تک باہر نہیں نکلنا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی کتنا ٹائم مجھے پانی کے اندر رکھتا ہے لیکن یار گائز یہ جگہ کتنی زیادہ اوپی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ادھر نیچے کوئی نہ کوئی ٹریجر ہوگا میں کافی زیادہ نیچے آ چکا ہوں اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے اپی یار گائز یہ کون سا راستہ ہے یہ تو آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ ہے بعد میں جا کے اس کو ایکسپلور کروں گا یار گائز یہ پانی کے نیچے کیا ہی مل گیا ہے مجھے آج سے پہلے کبھی اس والی جگہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے ابھی باہر نکلنا ہوگا یار گائز یہ ہیل گوڈ کافی زیادہ چلاک ہے لٹرلی میں یار گائز اس نے اپنی سیکرٹ بیس کے اندر ایک اور سیکرٹ بیس بنا کے رکھا ہے مجھے تو بشواس نہیں آرہا یار گائز یہ بہت زیادہ سمارٹ ہے لیکن میرا سانس ختم ہو رہا ہے مجھے باہر نکلنا ہے نئی آمیٹی باہر نہیں نکلوگے تو پھر ہیل گوڈ پانی کے اندر مر جاؤں گا دیکھو مجھے سانس بلکل بھی نہیں آرہا ہے مجھے باہر نکلنا ہے نئی آمیٹی تم باہر نکل نہیں سکتے ایک منٹ میں ہل کیوں نہیں پا رہا ہوں نئی ہل پا ہوگے آمیٹی پانی کے اندر ہی رہوگے تم ہل گوڈ پاگل ہوگے ہو مجھے سانس نہیں آرہا ہے باہر نکلنے دو ابے تم سے بات کرو ہل گوڈ باہر نکلنے دو یہ کیا کر رہے یار گائز لٹرلی میں مجھے سانس نہیں آرہا ہے کیا کر رہے ہو ہل گوڈ باہر نکلنے دو نئی ہل گوڈ باہر نکلنے دو میری باڈی کو کیا کیا ہے تم نے میں کئی بھی بھی ٹرن نہیں کر پا رہا ہوں ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوں یہ کیا کر رہا ہے ہیل گاڈ میں بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ میں مر جاؤں گا ارے ہانیہ ہیل گاڈ مجھے لگتا ہے کہ ابھی حامدہ کو باہر نکلنا چاہیے نہیں سنچن ابھی نہیں اوہے نکالو ہیل گاڈ بلکل بھی سانس نہیں آرہا ہے کیا کر رہے ہو مر جاؤں گا یار گائز لٹرلی میں مر جاؤں گا ابھی مجھے بلکل بھی سانس نہیں آرہا ہے مجھے نہیں بننا ہیل باہر جلدی سے باہر نکالو نہیں ہیل گاڈ ہیل باہر تو تم ہی بنوگے ٹھیک ہے تو پھر میری ڈیڈ باڈی کو تم ہیل باہر بنا دینا ہے یار گائز مجھ سے ابھی اور نہیں ہو رہا ارے یا ہامدہ اب ٹھیک تو ہو نا کیا وہ ہیل گاڈ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کو ہامدہ کو بچانا ہوگا نہیں سنچن ابھی نہیں کیا کر رہے ہو ہیل گاڈ ہامدہ مر جائے گا باہر نکالو اس کو یار نہیں نہیں چاپ ابھی نہیں لیکن یار ہیل گاڈ اگر ہامدہ کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ ہیل باوس کس کو بنائیں گے اتنی ٹریننگ کافی ہے تمہارے لیے ہامی ٹی میں دوبارہ تمہارے اندر جان ڈال رہا ہوں ایک منٹ یار گائز یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ میں تو بہوش ہو گیا تھا نا یہ ایک دم سے کیا ہوا مجھے سنچن میں تو بہوش ہو گیا تھا بہوش نہیں مر گئے تھے آپ یار نہیں نہیں مرا نہیں تھا چاپ میرے خیال سے میں بہوش ہوا تھا میری سانس میں پانی چلا گیا تھا تم لے پہلا سٹیپ کلیر کر لیا ہے ہامی ٹی ابھی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیا بات کر رہے ہو میں پانی میں مرنے والا تھا ابھی ہامی ٹی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ نہیں ایک کام کرو کہ میں نے نہیں بننا ہیل بوس تم کسی اور کو بنا دو ایک کام کرو کہ دک ارس کو بنا دو نئی ہامیٹی ہیل بوس تو تم ہی بنو گے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہو ارے یا ہمیں تھے آپ کو آگ فیل ہو رہی ہے کیا ابے ہو رہی ہے نا سنچن آگ فیل ہو رہی ہے مجھے ہامیٹی یہ نرکی آگ ہے یہ کیا کر رہے ہیں آرگائز جس نے لٹرلی میں مجھے آگ میں چلا دیا ہے جلدی سے پانی کے اندر چاہتا ہوں بجھ گئی آرگائز فائنلی آگ بجھ گئی میں بھی تو کافی زیادہ ایکسپرٹ ہوں جیسے ہی پانی میں گیا آگ بجھ گئی اور ویسے بھی تھوڑی سی آگ سے مجھے فرق تو پڑھتا نہیں ہے آرگائز میں بھی تو ہیل کمپینین ہوں پڑھے گا تمہیں ابھی صحیح طریقے سے فرق پڑھے گا ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہو میری بوڈی اسٹک ہو گی ہے ابھی جا کے دکھاؤ پانی کے اندر بھی آرگائز یہ کس طرح کا ٹورچر کر رہا ہے دیکھو ہیل گوڈ میں نے نہیں بننا ہیل بوس مجھے دھیرے دھیرے کافی زیادہ آگ لگ رہی ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں میں جل جاؤں گا ارے ہانا ہیل گوڈ آپ کو حامد بھائی کو بچانا ہوگا نہیں سنچن نہیں تم بیچ میں مت بولو ہیل بوس بننا اتنا آسان نہیں ہے میرے سارے کے سارے کپڑے جل گئیں آرگائز لٹرلی میں میرا مو بھی چل رہا ہے ابھی بس کرو نا ہیل گوڈ کتنا جلا ہوگے ارے ہامد پہ آپ کو آگ فیل ہو رہی ہے کیا ہانا سنچن آگ فیل ہو رہی ہے اور یہ نرکی آگے کافی زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے لٹرلی میں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں آج مرنے والا ہوں پہلے اس نے مجھے پانی میں ڈال کے مار دیا تھا اور ابھی یہ مجھے آگ سے جلا دے گا ہامیٹی تھوڑی دیر تمہیں اور برداشت کرنا ہوگا کیا گھنٹا برداشت کرنا ہوگا یار گائز یہ کس طرح کا ٹورچر کر رہا ہے مجھے لٹرلی میں یار گائز یہ کسی ٹورچر سے کم نہیں ہے ہیل باس بناوں گا ہامیٹی میں تمہیں تمہاری ونگز بھی دوں گا مجھے نہیں چاہیے ونگز ہیل گوڈ پلیز بس کرو مجھے ونگز نہیں چاہیے لٹرلی میں یار گائز ابھی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے بس ہامیٹی تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر کے اندر مر جاؤں گا یار گائز لٹرلی میں مجھے ابھی چکر آ رہے ہیں کافی زیادہ چکر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یار گائز میرا ابھی آج آخری دن ہے میں نے تو ہیل گوڈ کو پہلے ہی بولا تھا کہ مجھے ہیل باس نہیں بننا ہے ہیل گوڈ ابھی بس ہو گئی ہے ابھی میں اور ٹورچر برداشت نہیں کر سکتا ہوں ہیل گوڈ بس کر دو نہیں ہامیٹی تھوڑی دیر اور ٹھیک ہے تو پھر میری ڈیڈ باڈی کو تم ہیل باس بنا دینا کیونکہ میرے اندر ابھی بلکل بھی ہمت نہیں ہے نہیں یار گائز اور برداشت نہیں کر سکتا ہوں ہامیٹی کھڑے ہو جاؤ تم سے بات کر رہا ہوں ہامیٹی کھڑے ہو جاؤ ارے یا ہامیٹ بیا آپ ٹھیک تو ہو نا ہیل گوڈ یہ کہ کر رہے ہو تم ہامیٹ بیا جل کے راک ہو جائے گا اس کی آگ ختم کرو یار نہیں چاپ نہیں لیکن یا ہیل گوڈ ہامیٹ بیا جواب نہیں دی رہے ہیں لگتا ہے کہ ہامیٹ بیا مر گئے چلو ہامیٹی اٹھو کھڑے ہو جاؤ ہیل گوڈ تم نے ہامیٹ بیا کو مار دیا یار ارے ہانا ہیل گوڈ یہ کیا کیا تم نے نہیں سنچن کچھ بھی نہیں ہوا ہامیٹی کو کھڑے ہو جاؤ ایک منٹ یار گائز کافی زیادہ سر گھوم رہے اور میں زندہ ہوں فائنلی یار گائز میں زندہ ہوں مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن ابھی بس ہیل گوڈ میں کام کرتا ہوں کہ ہیل کمیونٹی کو چھوڑا ہوں مجھے ہیل باس بھی نہیں بننا اور مجھے ہیل کمپینین بھی نہیں بننا ہے سوچ لو ہامیٹی تم نے سارا کا سارا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے کیا بات کر رہے ہو ٹیسٹ پاس ہو گیا کیا ہاں ہامیٹی ٹیسٹ پاس ہو گیا ابھی تمہیں تمہارے ونگز دوں گا میں فائنلی یار گائز ٹیسٹ پاس ہو گیا مجھے لگا تھا کہ آج میں مر جاؤں گا لٹرلی میار گائز پہلے اس نے مجھے پانی میں ڈبایا اس کے بعد اس نے مجھے آگ سے جلا دیا ہے لیکن مزے کی بات یہ کہ میں ابھی ہیل باس بن چکا ہوں چلو جلدی کرو مجھے میرے ونگز دے دو تمہارے ونگز تمہارے پاس ہی ہیں میرے پاس ہیں تو پھر نکل کیوں نہیں رہے اپنے ہاتھوں کو باہر کی طرف نکالا اس کے بعد تمہارے ونگز نکلیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ہاتھوں کو باہر کی طرف نکالا اور یہ تو ریڈ والے ونگز ہیں ہاں ہامیٹی یہی ہیں تمہارے ونگز اپے یار گائز کتنا زیادہ اوپی لگ رہا ہوں لٹرلی میار گائز میں ہیل باس بن چکا ہوں مجھے تو وشفاس نہیں آرہا یار گائز یہ ونگز کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن میرے پاس پاورز کون سی ہیں تم اپنی آنکھوں سے لیزر نکال سکتے ہو ہاں یار گائز میں لیزر نکال سکتا ہوں کافی زیادہ پاورفل ہو گیا ہوں ہیل گارڈ واپس جلا گیا ہے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ ابھی لاس سنٹوس کو میں سنبھالوں گا ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اس والی گاڑی کے اوپر اپنی پاورز کو ٹیسٹ کرتا ہوں پاورز تو میری لٹرلی میں کافی زیادہ اوپی ہیں ساری کے ساری گاڑیوں کو میں کھڑے کھڑے ایک سیکنڈ میں بلاس کر سکتا ہوں ماننا پڑے گا پاورز تو کافی زیادہ اوپی ہیں اور ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو میں بلکل نیچے کی طرف ہو گیا ہوں میری سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے ایک سیکنڈ ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں سامنے کی طرف سے گاڑی آرہی ہے چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس پاورز کتنی ہیں اور فٹ گئی اتنی زیادہ پاورز تو یار گا راکٹ لانچر کے پاس بھی نہیں ہوتی ہیں میں تو بہت ہی زیادہ پاورفل ہوگی ہوں کوئی بھی چیز میرے سامنے نہیں ٹک سکتی ہے ایک منٹ سامنے کی طرف ٹرین جا رہی ہے لیکن ابھی ٹرین کو تو نہیں بلاس کر پاؤں گا اتنی پاورز تو نہیں ہوں گی میرے پاس ہاں یار گایز ٹرین کو تو میں نہیں بلاس کر سکتا ہوں لیکن ایک سیکنڈ یار گایز میں ٹرین کو اٹھا سکتا ہوں یہ کس طرح کی پاورز ہیں میرے پاس لٹرلی میں یار گایز ٹرین کو میں اٹھا سکتا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی چیز کو میں اٹھا لیتا ہوں اور یہ دیکھو فائنلی یار گائز میرے پاس تو کچھ زیادہ ہی پاورز آ چکی ہیں پوری کی پوری ٹرین کو میں نے اٹھا دیا ہے اتنی زیادہ خطناک پاورز مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاس آ جائیں گی اور ایک منٹ پتہ نہیں ٹرین کتر گئی لیکن پاورز ہیں میرے پاس یار گائز کافی زیادہ اوپی پاورز ہیں ابھی اگر ایک دفعہ مجھے یہ ڈیول گاڈ مل گیا نا اس کے بعد میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ہاں یار گائز ڈیول گاڈ تو مجھ سے نہیں بچنے والا ہے لیکن اس گاڑی کو میں مارتا ہوں سامنے کے طرف اور فٹ گئی ماننا پڑے گا بھائی صاحب پاورز تو میرے پاس بہت زیادہ اوپی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے والی گاڑی کو بلاسٹ کرتا ہوں بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والی بوٹ اس والی گاڑی کو مارتا ہوں یار گائز گئی گاڑی گئی ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ اس کو فورد دیتا ہوں کافی زیادہ پاورفل فیل کر رہا ہوں یار گائز پاورز تو میرے پاس آج چکی ہو رہا ہے گائز کافی زیادہ اوپی پاورز ہیں ابھی ساری کے ساری پاورز کو ٹیسٹ کرتا ہوں اس والی گاڑی کو ابھی میں ہوا میں اٹھاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں اس کو مارنے والا ہوں ان والی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھو بائی صاحب یہ مجھ سے لڑنے کیلئے آ رہا ہے پاگل ہو گیا یار گائز ہیل بوس ہوں میں ہیل بوس کے ساتھ کوئی اس طرح تھوڑی فائٹ کر سکتا ہے اس والی گاڑی کو مکہ مار سکتا ہوں بھے یار گائز پوری گاڑی اٹھا دی میں نے کتنی زیادہ پاورز ہیں میں بہت زیادہ پاورفل ہو گیا ہوں اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ واپس جانا پڑے گا ہاں یار گائز ابھی ٹائم آج چکا ہے واپس جانے گا یہ کنٹینر بیچ میں سے گائب ہو گیا ہے اس کو میں مارتا ہوں سامنے سیدھا ٹرین کو اور ابھی میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس والی ٹرین کو ہی اٹھا دوں یار گائز اس ٹرین میں نے اٹھا دی ہے انجن کے بغیر ٹرین کیسے جاری ہے آگے رک جائے گی تھوڑی دیر کے بعد اور ابھی میرے پاس ایک پلان ہے سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ نیچے کھڑا ہو جاؤں اور پھر یہ والی ٹرین سیدھا ماروں گا سامنے روڈ پہ گئی بھائی صاحب ٹرین تو گئی ایک سیکنڈ میں بچارہ ڈیفیٹ ہو گیا مجھے لگا تھا کہ مجھ سے فائٹ کرے گا لیکن نہیں ابھی یہ انسان مجھ سے کس طرح فائٹ کریں گے یار گائز میں تو ہیل باؤس بن گیا ہوں کتنی زیادہ تباہی مچا رہا ہوں اور مجھے ابھی آگ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے یہ دیکھو یار گائز میں آگ کے اوپر کھڑا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ماننا پڑے گا پاورز میرے پاس بہت زیادہ اوپی آ چکی ہیں ابھی ایک منٹی یہ کون ہے یہاں پہ کون بھاگ رہا ہے جلدی سے میں پہلے اس کو چیک کرتا ہوں لیکن نیچے گر کے ابھی تک مری نہیں ہے لگتا ہے کہ اس کے پاس بھی پاورز ہیں لیکن ابھی اس بیچاری کو میں کیا ہی کروں یار گائز اس کو ہم لوگ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ لیڈیز کو ہم لوگ نہیں مارنے والے ہیں یار گائز اس کو ہم لوگ جانے دیں گے اور مجھے بھی ابھی واپس جانا پڑے گا لگتا ہے کہ اتنا فائٹ کافی ہے یار گائز یہ والی گاڑی بھی جاتے جاتے فوڑی دیتا ہوں گئی بھائیس یہ والی گاڑی بھی فٹ گئی ہے اور وہ جا رہی ہے اوپر کی طرف کافی زیادہ پاورفل ہو گیا ہوں ابھی بس ایک دفعہ دیول گارڈ مل جانا ہے یار گائز مزہ آ جائے گا نہیں چھوڑنے والا ہوں دیول گارڈ کو تو میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اتنی زیادہ پاورز میرے پاس پہلے کبھی نہیں آئی یار گائز ہیل گارڈ نے پاورز دی تھی مجھے اور مجھے ابھی ہیل گارڈ نے بتایا ہے کہ میں ابھی کافی زیادہ پاورفل ہو گیا ہوں سب سے زیادہ پاورفل ہیل بوس بن گیا ہوں میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیول گارڈ بھی مجھ سے نہیں بچے گا لیکن یہ ہیل گارڈ تو یہاں پہ نہیں دکھائی دی رہا ہے لگتا ہے کہ ہیل گارڈ واپس چلا گیا ہے سنچین وہ دکرز کدھر ہے ارے یا حمدیہ دکرز تو نورت یانگ ٹاؤن کے اندر گیا ہے نورت یانگ ٹاؤن کے اندر کیوں گیا ہے کیونکہ حمدیہ وہ بول رہا تھا کہ وہ آج کے بعد آپ کے ساتھ رہے گا وہ نائٹ کنگ کو گوڈ بائی کہنے کے لئے گیا ہے اچھا نائٹ کنگ اس کا دوست ہے نائٹ کنگ کو گوڈ بائی کہنے کے لئے گیا ہے لیکن پانی کے اندر جا سکتا ہوں کیا پانی کے اندر جا کے بھی چیک کرتا ہوں اور لٹرلی میں آر گائز میرے ونگز تو پانی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اتنی زیادہ پاورز دے دی ہیں مجھے ہیل گوڈ نے لیکن ٹورچر بھی تو کیا تھا ٹورچر بھی اس نے مجھے بہت زیادہ کیا تھا لیکن ایک منٹ واپس سے جاتا ہوں پانی کے اندر اور ابھی اپنے ونگز کو چھوڑ دیتا ہوں یہ کس طرح کی پاورز ہیں کافی زیادہ اوپی فیل کر رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ ابھی یہاں سے باہر نکل جاؤں اور ابھی کدھر گئے یہ سنچن اور چاپ سامنے کی طرف کھڑے ہیں لیکن یہ بوٹ یہاں پہ کیا کر رہی ہے بوٹ بوٹ کی تو یہاں پہ جگہ ہے ہی نہیں ہاں بھئی کیا پارٹی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ سامنے کی طرف ہیل گوڈ کی جگہ ہے اور یہ لوگ یہاں پہ پارٹی کر رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ان کی بوٹ کو بھی جاتے جاتے بلاسٹ کرے دیتا ہوں اس بوٹ تو گئی سیدھا پانی کے اندر کافی زیادہ پاورز آدھ چکی ہیں میرے پاس ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ بوٹ کو میں اٹھا لیتا ہوں اور اٹھانے کے بعد اس کو میں فینکتا ہوں وہ سامنے کی طرف ایک منٹ یار گوڈ تھوڑا سا مجھے اوپر جانا ہوگا اس کے بعد اس والی بوٹ کو میں اٹھاؤں گا لیکن اب میں اس کو گھنٹا اٹھاؤں گا یار گوڈ یہ تو شروعات ہے یار گائز کافی زیادہ کام رہتے ہیں جو کہ میں نے ابھی تک کرنے کتنے زیادہ اوپی لگ رہے ہو یار آنا چاہا پاورز آ چکی ہیں تو اوپی تو لگوں گا میں آمیٹی تم ہیل باس تو بن گئے ہو تو ایک کام کرتے ہیں کہ جا کے بینک کو لوٹتے ہیں بینک کو لوٹ کے کیا فائدہ ہوگا بینک کو لوٹیں گے تو ہم لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے پھر ہم لوگ اوپی گاڑیاں پرچیز کریں گے گاڑیاں پرچیز کرنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگ ایک سیکنڈ رکھو میں ابھی گاڑیاں لے کر آتا ہوں ان لوگ کو گاڑیاں پرچیز کرنے کی پڑی بھی ہے یار گائز میں اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا ہوں ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ نیچے جاتا ہوں اور پھر اندر چل کے چیک کرتا ہوں کہ ان لوگ کے پاس کوئی گاڑیاں ہیں یا پھر نہیں ابھی فیلال تو یہ کس طرح کی گاڑی ہے یار گائز پہلے اس کو اٹھاتا ہوں بلکہ یہاں پہ تین تین گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ تینوں کی تینوں بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہیں سب سے پہلے یہ والی گاڑی لے کر چلتا ہوں ہاں یار گائز یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے کدھر گئے سنچن اور چاپ یہ رہے سنچن چاپ اور ٹریور یہ دیکھو میں تم لوگ کے لئے گاڑی لے کر آیا ہوں لیکن آمیٹی یہ تو نارمل گاڑی ہے ابے گاڑی نارمل ہے ایک سیکنڈ رکو تو صحیح اس کو اپگریٹ کرتا ہوں نا میں اور اپگریٹ کرنے کے لئے مجھے صرف اور صرف اس والی گاڑی کو ایک دفعہ ٹچ کرنا ہے یہ کیا کر دیا آمیٹی تم نے اس کو کیوں ٹریور کیسی لگ رہی ہے یہ والی گاڑی تو بہت زیادہ خطنا کیا اور یہ کھوپڑی کے بیچ میں سے کیا نکل رہا ہے کھوپڑی کی آنکھ میں سے یہ والا ویپن نکل رہا ہے لیکن یارگایس ڈچ کرنے سے گاڑی اتنی زیادہ وپی اپگریٹ ہو گئی ہے ایک سیکنڈ تم لوگ رکو میں دوسری گاڑی بھی لے کر آتا ہوں تینوں کے تینوں گاڑیاں لے کر آنگا ایک میری ایک سنچن کی اور ایک چاپ کی اور ایک ٹریور کی لیکن گاڑیاں تو یہاں پہ صرف اور صرف تین ہے سنچن اور چاپ کو ایک گاڑی دے دوں گا ہاں یار گاے سنچن اور چاپ کو ایک گاڑی کافی رہ گی ابھی میں یہ والی گاڑی لے کے جاتا ہوں پتہ نہیں یہ کس طرح اپگریڈ ہوگی کافی زیادہ پاورز آگئی ہیں اور جس بھی گاڑی کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ اپگریڈ ہو جاتی ہے یہ والی گاڑی کس کو چاہیے آمیٹی یہ والی گاڑی تم مجھے دے دو ٹھیک ہے ٹریور یہ والی گاڑی میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن پہلے میں اس کو جلدی سے ٹچ کر کے اپگریڈ کر دوں دو بھائی ٹریور گاڑی تمہاری اپگریڈ ہو گئی ہے آمیٹی یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہی ہے آنا ٹریور یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ابھی سنچن او چوب یہ والی گاڑی تم لوگ اپنے لئے رکھو وہ والی گاڑی ٹریور کی ہے اور میں فٹا فٹ سے اپنے لئے گاڑی لے کر آتا ہوں پتہ نہیں ابھی میری والی گاڑی اپگریڈ کس طرح ہوگی سنچن او چوب کی گاڑیاں تو کافی زیادہ اپی ہیں لیکن میں اپنی گاڑی کو بہت زیادہ اپگریڈ کرنے والا ہوں جیسے ہی میں اس کو لے کے جا کے ٹچ کروں گا اس کے بعد یہ والی گاڑی اپگریڈ ہو جائے گی اور ابھی کے لیے میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہ کیا گاڑی ٹیڑی ہو گئی ہے اس کو مجھے صحیح سے یہاں پہ رکھنا ہوگا بلکہ ایک منٹ سیدھی ہو گئی گاڑی سیزی ہو گئی ہے ابھی ٹیم آ چکے اپنی گاڑی کو اپگریڈ کرنے کا یہ والی گاڑیاں لٹرلی میں کافی زیادہ اپی ہیں ان کو ہم لوگ ڈرائیو بعد میں کریں گے پہلے جلدی سے میں اس کو ٹچ کر کے اپگریڈ کر دیتا ہوں میری گاڑی بھی اپگریڈ ہو چکی ہے اور یہ کچھ زیادہ خطناک لگ رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ساری کے ساری گاڑیوں کو ٹیسٹ کرتا ہوں لیکن آمیٹی تمہاری گاڑی سب سے زیادہ اپی لگ رہی ہے ہاں ٹریور مجھے بھی میری گاڑی کافی زیادہ اپی لگ رہی ہے یہ چک کرو اس کی آگ کان سے نکل رہی ہے تین اجزاust اس کے یہاں پر ہیں اور تین ایجزاust اس کے دوسری طرف ہیں کافی زیادہ اپی گاڑی ہو چکی ہم لوگ کی یہ دیکھو یہاں سے اس کی آگ کئے نکل رہی ہے بہت زیادہ خطنا گاڑی ہے مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد اس کے آگے کھوپڑیاں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں ہیڈ لائٹس بھی اس کی اوپی ہیں مجھے تو اپنی گاڑی سب سے زیادہ اوپی لگ رہی ہے یہ میری گاڑی ہے یار گائز کیونکہ میں بھی ہیل بوس ہو نا تو ہیل بوس کے پاس گاڑی بھی تو اوپی ہونی چاہیے یہ والی گاڑی ہے میری جو کہ مجھے تو بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کو اندر ہی لے جاؤں ہاں یار گائز میری گاڑی ہے تو اس کو میں پارک کرنے والا ہوں یہاں پر ہاں میٹی یہ کیا کر رہے ہو ابے ہیل بوس ہوں رسپیکٹ کرو ٹھیک ہے بوس جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ کر سکتے ہو ہاں شباش یہ ہوئی نا بات ویسے یار گائز گاڑی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگ کو میری گاڑی کیسی لگی ہے یار گائز بہت زیادہ پاورفل ہے اس کی سپیڈ کم از کم بھی تین چار ہزار تک ہونے والی ہے اتنا تو مجھے پتا ہے یار گائز کافی زیادہ فاسٹ ہے میری یہ والی گاڑی یار گائز بہت زیادہ اپی ہے ابھی اس کو میں پارک کرتا ہوں یہاں پہ اور ابھی ٹریور کی گاڑی کو لے کر آکے چیک کرتے ہیں کہ ٹریور کی گاڑی کیسی ہے میری گاڑی میں تو یہاں پہ یہ کھوپڑی بھی ہل رہی ہے اور ایک کھوپڑی دوسری طرف ہے سب سے زیادہ اپی مجھے اس کے یہ والے ایکزاوسٹ لگتے ہیں یار گائز یہ تینوں کے تینوں ایکزاوسٹ اپی ہیں تین ادھر ہے تین دوسری طرف ہیں اس کے بعد گاڑی ماننا پڑے گا بہت زیادہ اپی ہے ویپنز بھی ہیں اس کے اندر ویپنز کو تو میں نے ٹیسٹ نہیں کیا لیکن ویپنز بعد میں ٹیسٹ کریں گے ابھی میں کام کرتا ہوں کہ جلدی سے ٹریور کی گاڑی کو لے کر آتا ہوں لیکن یا حامیتہ ہم لوگ کی گاڑی کے پیئے دیکھو یہ کتنے بڑے پیئے ہیں یہ والی گاڑی اچھی ہے یہ کس کی ہے ارے یا حامیتہ یہ والی گاڑی ہم لوگ کی ہے نہیں نہیں سنچن یہ ٹریور کی گاڑی ہے نہیں حامیتہ میری گاڑی وہ پیچھے والی ہے اچھا لیکن یہ والی گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے ٹریور سوچ لو ارے یا حامیتہ یہ والی گاڑی میری اور چاپ کی ہے ٹھیک ہے تو یار گائز سنچن اور چاپ کی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے پئیے دیکھو اس کے پچھلے پئیے کتنے زیادہ اوپی ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے اس کے پاس پاورز بھی ہوں گی لیکن ابھی اس کو لے کے چلتے ہیں اندر کی طرف اور آگئی فائنلی سنچن اور چاپ کی گاڑی بھی آ چکی ہے اندر کی طرف یہ والی گاڑی اوپی ہے یار گائز سکتی ہے گا میرے خیال سے ہاں گاڑی بھی ویلی کر سکتی ہے ساری کی ساری گاڑیاں کچھ زیادہ اوپی ہیں یہ سنچن اور چاپ کی ہیں ہیل گوڈ آئے گا تو وہ بھی سوچے گا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا ہی کر دیا ہے لیکن ٹھیک ہے ہیل گوڈ نے مجھے کافی زیادہ ٹورچر کیا تھا تب ہی جا کے میں ہیل بوس بنا ہوں ابھی میں ویلی اٹھانے والا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی جائے گی انڈ تک اور پہنچ گئے ویلی بہت زیادہ اوپی ہے لیکن سامنے دیوار تک جائے گے تو پھر مزا آئے گا نا یار گا اس دیوار تک جانا چاہیے اس کو اور پہنچ گئی دیوار تک ایک منٹ اس طرح تو یہ ٹوٹ جائے گی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ پارک کرتا ہوں اس کے بعد یار گائے آپ لوگ بتانا کہ سب سے زیادہ اوپی گاڑی آپ لوگ کو کس کی لگی ہے مجھے تو فیلال یہ دونوں کے دونوں گاڑی اچھی لگ رہی ہیں جلدی سے جا کے ٹریور کی گاڑی کو بھی لے کر آتا ہوں یہ رہی ٹریور کی گاڑی یہ بھی اچھی ہے یار گائے بری تو یہ بھی نہیں ہے کافی زیادہ اوپی ہے اور اس کا تو پیچھے سے بلیڈ بھی کام کر رہا ہے بلکہ انہیں اسے پیچھے بلیڈ نہیں ہے یار گائے اس سائیڈ پہ بھی بلیڈ ہیں کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے ٹریور یہ تم چلاؤ گے کدھر آمی ٹی لو سینٹوز کی سڑکوں پر چلاؤں گا سب کو مار دوں گا ایک منٹ یار گائے یہ تو واقعی میں کوئی زیادہ ہی ڈیڈلی گاڑی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی بھی ویلی کیسے کرے گا اس کی پیچھے تو بلیڈ ہے لیکن ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں بھائی صاحب یہ والی گاڑی بھی ویلی کر سکتی ہے بہت ہی زیادہ اوپی ہے ٹریور کی گاڑی بھی اچھی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ چیزیں لگی ہوئی ہیں میری والی گاڑی بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے ٹریور کی گاڑی بھی اچھی ہے گاڑیاں تو یار گائے سارے کے سارے کافی زیادہ اوپی ہیں لیکن ابھی آپ لو کمنٹ کر کے بتانا کہ سب سے زیادہ اوپی گاڑی کس کی ہے ٹریور کی گاڑی کے سامنے دو کھوپڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور سامنے کی طرف ایک کراس بھی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے اگزاست اس کی بھی چھے ہیں ہاں یار گائی اس چھے اگزاست ہیں اور چھے کے چھے اگزاست ہیں پیچھے کی طرف کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے آگ کتنی زیادہ نکال رہی ہے اپنے اندر سے ماننا پڑے گا یار گائی اس گاڑی تو ٹریور کی بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن مجھے جو ہے نا اپنی گاڑی اچھی لگ رہی ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مجھے سنچن اور چھاپ کی گاڑی اچھی لگ رہی ہے تیسرے نمبر پہ یہ ٹریور کی گاڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن یار گائی اس یہ ہے بہت زیادہ ڈیڈلی اس کے بعد یہ میری گاڑی آپ لوگ کومنٹ کر کے بتاؤ کہ یار گائی آپ لوگ کو سب سے زیادہ اوپی گاڑی کونسی لگی ہے اگر میری گاڑی اوپی لگی ہے تو کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لگ دینا اگر سنچن کی اچھی لگی ہے تو کومنٹ کر کے سنچن اوپی اور یار ریز اگر آپ لوگ کو چاپ کی یہ والی گاڑی اوپی لگی ہے تو پھر کومنٹ کر کے چاپ اوپی لگ دینا ارے یا حامیتیہ جلدی سے باہر آ جاؤ باہر کیا ہو گیا ہے ایک سیکنڈ جلدی سے جا کے چیک کر لیتے ہیں ویسے بھی پاورز تو میرے پاس کافی زیادہ ہیں اور ایک منٹ آ بھئی سربین ڈانسنگ لیڈی تم کیا کر رہی ہو آمیتی پلیز مجھے ماف کر دو دیکھو سربین ڈانسنگ لیڈی ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو تم بچوں کی نہیں آمیتی اگر تم مجھے ماف نہیں کر سکتے تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو کیا کر رہی ہے آرگائز یہ ٹائم نہیں ہے اس کا ادھر آنے کا تھوڑی دیر کے اندر دکرس ادھر آ جائے گا سربین ڈانسنگ لیڈی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا آمیتی میرا ہزبینڈ دکرس یہاں پر آ رہا ہے کیا ابھی چپ کرو نکلو یہاں سے تمہارا ہزبینڈ نہیں ہے نکلو فوراں سے پہلے نکلو یہاں سے پاگل ہو گئی ہے آرگائز اگر تو دکرس نے اس کو دیکھ لیا نا تو پھر وہ اس کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر مار دے گا یہ کیا سربین ڈانسنگ لیڈی نیچے کیا کر رہی ہے آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں دکرس ایک سیکنڈ رک جاؤ پلیز رک جاؤ نہیں ہاں میٹی نہیں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں دکرس تمہیں پتہ نہ کہ میں ہیل بوس بن گیا ہوں میرا آرڈر ہے ابھی اسی ٹائم اندر جاؤ نہیں ہاں میٹی میں اس کو ختم کروں گا دکرس میں ہیل بوس ہوں تو میں آرڈر کر رہا ہوں کہ ابھی اسی ٹائم اندر جاؤ لیکن ہاں میٹی اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو تو اس کو ابھی اسی وقت ختم کر دو تم اندر جاؤ ہم لوگ بات میں بات کرتے ہیں اور سربیان ڈانسنگ لیڈی تمہیں کام کرو کہ نکلو فوراں سے پہلے نکلو یہاں سے ہاں میٹی میں اپنے ہزبنٹ دکرز سے بات کرنا چاہتی ہوں میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مار دیتے ہیں ہاں چاپ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی اس کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر ختم کر دوں لیکن چاپ ہیل گارڈ نے اس کو چھوڑا تھا اور ابھی پتہ نہیں ہیل گارڈ نے اس کو کیوں چھوڑا ہے ہیل گارڈ کو چھوڑو میں تو بولتا ہوں کہ اس کو مار دو چاپ دیکھ جس طرح میں نے دکرز کو آرڈر کیا کہ اندر جا کے کھڑے ہو جاؤ وہ چپ چاپ اندر چلا گیا ہے اسی طرح ہیل گارڈ کا آرڈر ہے کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مارنا نہیں ہے ایسے کیسے نہیں مارنا یہ ایک نمبر کی نوبڑی ہے اس کو مارنا پڑے گا دیکھو سربیان ڈانسنگ لیڈی ہل گارڈ کا آرڈر ہے اس لیے میں تمہیں کچھ بول نہیں رہا ہوں لیکن تمہارے پاس ٹائم ہے تم واپس جا سکتی ہو نئی ہامیٹی میں واپس نہیں جاؤں گی میں دکرز کے ساتھ شادی کروں گی یہ ایسے نہیں سمجھے گی مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کیا بولتے ہو کہ اس کو میں چھوڑ دوں یا پھر مار دوں ہل گارڈ نے بولا ہے کہ اس کو چھوڑ دو ابھی اگر اس نے بولا ہے اس کو چھوڑ دو تو کچھ نہ کچھ تو سوچ کے بولا ہوگا لیکن ایک بات مجھے اور بھی سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ یار گائز لوسیفر ہل گارڈ کا بیٹا ہے اور لوسیفر پتا نہیں کدھر ہے مجھے کچھ بھی کر کے لوسیفر کو ڈھونڈنا ہوگا یار گائز یہ میری رسپونسیبیلیٹی ہے کیونکہ میں ابھی ہل بوس بن گیا ہوں اس والے گیمپلے کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ سر بین نال سنگ لیڈی کے باقی کے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پہ آپ لوگ کو پلیلیسٹ مل جائے گا ملتے ہیں ایک اور گیمپلے کے اندر ٹیل دنٹے کیے رنڈ بپائے